مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی درد اتنے ہے خلاصے میں نہیں آئیں گے اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ جارو ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے اسلام علیکم میں ماہر نفسیات عبدالقادر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ الیکشن سرپر ہے اور ایک ووٹ صرف آپ کا ایک ووٹ کس طرح کی بڑی تبدیلی لاسکتا ہے ایک ووٹ آپ کے مستقبل کو کیسے بدل سکتا ہے میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور پاکستان کا شہری ہوں آج میں آپ سے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں The upcoming election on February 8, 2024 The choice How one vote can change your future As a psychologist I know how voting can affect your mental health and well-being ایک ماہر نفسیات کے طور پر میں جانتا ہوں کہ voting آپ کی ذہنی صحت اور تندرستی کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے Voting is more than just a civic obligation It involves a complex interaction of voter psychology Voting صرف ایک شہری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس میں رائے دہندگان کی نفسیات بیرونی عوامل اور اندرونی تحریکوں کا ایک پیچیدہ تعامل شامل ہے Voting آپ کو اپنی community سے جڑے ہوئے محسوس کرنے اپنی شناخت اور اقدار کا اظہار کرنے اور سیاسی عمل میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو بااختیار بنانے میں مدد کر سکتی ہے لیکن ووٹنگ خوف استراب اور سماجی دباؤں سے بھی متاثر ہو سکتی ہے fear anxiety and social pressure آ سکتا ہے آپ ووٹ نہ دینے یا غلط امیدوار کو ووٹ دینے کے نتائج سے خوف زدہ ہو سکتے ہیں آپ انتخابی نتائج کی غیر یقینی صورتحال یا ملک کو درپیش چیلنجز کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں خاندان یا میڈیا کی طرف سے کسی خاص طریقے سے ووٹ دینے کے لیے دباؤں لے سکتے ہیں یا ووٹ دینے سے بچنے کے لیے دباؤں محسوس کر سکتے ہیں avoid voting at all یہ جذبات فطری اور قابل فہم ہے لیکن انہیں آپ کو بطور ووٹر اپنے حق اور ذمہ داری کے استعمال سے نہیں روکنا چاہئے ووٹنگ آپ کے مستقبل اور آپ کے ملک کے مستقبل کو تشکیل دینے کا ایک طاقتور طریقہ ہے آپ کا ووٹ ان پالیسیوں اور ان پرگراموں پر نمائن اثر ڈال سکتا ہے جو آپ کی زندگی آپ کے خاندان آپ کی تعلیم اور آپ کی صحت اور آپ کی عمومی بیبوت کو متاثر کرتی ہیں آپ کا ووٹ ملک کی سمت اور استقام کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام اور دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو بھی متاثر کر سکتا ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ انتخابات میں سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ ووٹ ڈالیں خوف استراب یا سماجی دباؤں سے اپنے آپ کو متاثر نہ ہونے دیں بے حصی گھٹیا پن یا معجوسی آپ کو جمہوری عمل میں حصہ لینے سے باز نہ آنے دے گی بدروانی تشدد یا دھمکی آپ کو اپنی آواز کے ازار سے روکنے نہ پائے اس کی بجائے تشکر فخر اور امید کے ساتھ فوٹ دیں ووٹ ڈالنے کے موقع اور انتخاب کی ازادی کے لیے شکر گزار ہوں ایک شہری اور معاشرے کے رکن کے طور پر اپنے کردار پر فخر کریں مستقبل اور اس میں موجود امکانات کے لیے پر امید رہیں لیکن سب سے اہم بات علم اکل اور ضمیر کے ساتھ ووٹ دیں اپنی تحقیق کریں اور امیدواروں کو ان کے پلٹ فارمز کو ان کے ریکارٹ کے بارے میں جانے ان کے خوبیوں اور کمزوریوں کو جانے ان کے وعدوں اور عمال کو جانے ان کے ویجن اور اقدار کا جائزہ لینے کے لیے اپنی تنقیدی سوچ اور تجزیاتی صلاحیتوں کا استعمال کریں بہترین فیصلے کی طرح فرنمائی کے لیے اپنے اندرونی آواز اور اپنے اخلاقی کمپاس کو استعمال کریں اپنے اخلاقی کمپاس کو سنیں یاد رکھیں آپ کا ووٹ صرف ایک عدد نہیں ہے یہ اس بات کا عقاس ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ اپنے اور اپنے ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں آپ کا ووٹ صرف ایک اشارہ نہیں ہے یہ آپ کے عقائد اور آپ کے خواہشات کا بیان ہے آپ کا ووٹ صرف انتخاب نہیں ہے یہ آپ کے عمال اور آپ کی بے عملی کا نتیجہ ہے تو اپنے ووٹ کا حساب لگائیں اپنے ووٹ کو اہمیت دیں اپنے ووٹ کو بلائی کی طاقت بنائیں روزانہ ہاسٹل کنٹین میں ناشتے میں کھچڑی کھا کر پریشان طلبہ نے ہاسٹل وارڈن سے شکایت کی اور ناشتے میں دوسری چیز دینے کا مطالبہ گیا وہاں سو میں سے صرف بیس طالب علم ایسے تھے جن کو کھچڑی پسند تھی اور وہ طلبہ چاہتے تھے کہ روزانہ کھچڑی ہی بنائی جائے جبکہ باقی کے اسی طلبہ تبدیل ہی چاہتے تھے وارڈن نے تمام طلبہ کو ناشتے کے لیے ووٹنگ کرنے کا کہا اب بیس طلبہ جنہیں کھچڑی پسند تھی انسا اپنے کھچڑی کے لیے ووٹ دیا باقی کے اسی افراد میں کوئی ہم آنگی نہیں تھی مزید کوئی بات چیت بھی نہیں تھی اور اپنے اکل اور ضمیر سے کچھ فیصلہ بھی نہیں کیا تھا نہ آپس میں کوئی صلاح مشورہ کیا اور ہر ایک نے اپنی اپنی پسند کے مطابق ووٹ دیا تھا اب ووٹنگ کا نتیجہ کچھ ایسا آیا بیس ووٹ کھچڑی والوں کو ملے اٹھارہ انڈا پراتھا سولہ پراتھا چاہے چودہ روٹی سالن اور بارہ روٹی مکھن دس نوڈلز اور دس پوری سبزی اب کیا ہوا اس کینٹین میں آج بھی وہ اسی طلابہ ہر روز کھچڑی کھاتے ہیں پاکستان کے انتخابات کچھ ایسی ہی مثال ہیں یہاں آپ اسی ہیں آپ کا اتحاد کیا کر سکتا ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے بیس سے شکست صرف متحد نہ ہونے میں ہے تو ایک بن کے رہو منظم رہو جدو جہد کرتے رہو تب ہی کچھ تبدیلی ممکن ہے ورنہ وہ کھچڑی تجار ہے اگلی نسل کو کھلانے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے مفید پایا ہوگا معلوماتی پایا ہوگا براہ کرم اسے اپنے دوستوں خاندان اور نیٹ ورک کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں بھی ووٹ دینے کی ترغیب دیں نہ بولے بہت شکریہ بس ففلق